موسیقی سوبے دیاں پرمکھ سیاسی تے سماجی خبران دے اس خاص بلٹن پنجاب اسوے لے دیکھ رہے درشکان دا سواگت ہے میں ہاں جگدیش اندو بلٹن دی شروعات کر دیاں جلندر وکھے نفجو سنگھ سیدو دوارہ کیتی گئی پریس کانفرنس دوں نفجو سنگھ سیدو نے جلندر وکھے پریس کانفرنس کر کے سوبے دے ویچ ڈیجٹل طریقے دے نار سوبے دے ناغرکا نو سیواما دے اندی گالا کیا سیدو نے کیا ہے کہ جے کر کانگرس دی سرکار بن دیا تھا لوکا نو سرکاری دفتران دے ویچ لائنہ دے ویچ لگن دی ضرورت نہیں ہووے گی اورنا سوال کھڑے کیتا کہ آخر لوکا نو جنم موت دے سرٹیفیکیٹ آتے ہور سرکاری سیواما دے لئی لمحے سمی تک دفتران دے ویچ تک کے کیوں کھانے پہنڈ سیدو نے کیا ہے کہ لوک ہن ڈیجٹل طریقے دے نار اپنیاں سیواما لے سکنگے نفجو سنگھ سیدو نے کیا ہے کہ جے کر کانگرس دی سرکار بن دی ہے تا لوکا نو خجل خوار ہون دی ضرورت نہیں پوے گی اس موقع انہوں نے سوبے دی آر تھک ستھی دے اوپر بھی چنتہ دا اظہار کیتا ہے شراب دے اوپر ویٹ لگاؤن دی گالوی نفجو سنگھ سیدو نے کیتی ہے اورنا کیا ہے کہ سوبے دی آمدن نو ودا کے سوبے دیاں زیادہ تر سمسیہ منو حال کیتا جا سکتا ہے اس پریس کانفرنس ویچ نفجو سنگھ سیدو نے محلاما دے شرسکتی کرن دی گالوی کیتی ہے اس موقع انہوں نے اروند کیجری وال دے اوپر تکھا سیاسی نشانہ لگاؤن دیا کیا کہ کی کیجری وال محلاما دے لئی صرف اٹھارہ سال تو اوپر دی عمر دیا محلاما نو سہولتا دین دی گال کر دینے جد کی پنجاب موڈل دے ویچ او پنجویں پاس لڑکیاں نو پانچ ہزار روپے دی ویٹی سہائتہ دین گے اٹھویں پاس لڑکیاں نو داس ہزار روپے دی ویٹی سہائتہ دین دی گال نو جو سنگھ سیدو دوارا آج آکھی گئی آئے سمسیا دسن والے بڑے نگٹیو لوگ نے پر سلیوشنس is the most important thing I know the problems and I know the solution therefore this is a long drawn out 17 years of experience پنجاب model it is not my model it is a model which belongs to every پنجابی it is a model which as much as it is mine it is Jaiveel's it is yours it is Paji's therefore the first point that out of 17 years of experience the congress vision has come out with is governance reforms giving the power of the people back to the people honoring the spirit of the constitution empowering empowering the vision of Shri Rajiv Gandhi 12,570 Pinda 117 Pabra 11 taxes levy karan Pabra Kajir 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 یہ پہے کتھوں آنگے پہے جتھوں آنگے وہ سینٹر دیا سکیمہ دے وچے جاگے ڈبل ہو جانگے یہ پانج لکھ کروڑ دا کرجا جے تو ہی اک لکھ کروڑ روپیہ سال دا کٹن لاغے تی ہی جار کروڑ واپس جاؤگا جڑا آج پچی ہی جار کروڑ سال دا چڑھ دا ہے یہ ٹرینڈ ریورس کر دیا ہے یہ آج تک کوئی نہیں کر سکے یہ بادلاں ویڑے پندرہ یار سی ساٹھے ویڑے بھائی یار ہو گیا جو کہ جی ایسو چیدی کمپنسیشن باندھا ہوگی 13 یار کروڑ دilyسل کا ڈیزل کٹ آیا یہہovی 8000 کروڑ بجلی سصلی دیتی ہے یہاں لگو 57000 کروڑ اس اگر آph ایس آجیاں انہوں کو صرف وان پوائنٹ ایٹ پرسنٹ رجسٹریاں چا مال کیجات厚 جو جس شیمفل اور وہاں سے میں چناؤ جیتا تھا ویدان سبا میں وہاں لکپت صاحب گرودوارہ ہے وہ ابڑا سا کونسٹنسی میں ہے میرا سو بھاگے رہا کی وہ گرودوارہ جہاں پہ گرو نانک جی خود ٹھہڑے تھے اور اداسین یاترہ چوتھی یاترہ کے دوران لکپت صاحب گرودوارہ میں جہاں نانک صاحب رکے تھے وہ گرو نانک جی کے رہی ہوئی جگہ پہ مجھے ماتھا ٹیکنے کا بار بار ماتھا ٹیکنے کا سو بھاگے ملا وہاں پنجاب کے کچھ کسانوں کو 1964 میں کھیتی کرنے کے لیے فارمنگ کے لیے پنجاب کے کسانوں کو وہاں پہ جمین دی میں میڈیا کے ساتھیوں کو کہوں گا کہ تھوڑا آپ بھی انویسٹیگیٹیو جنرالیزم کیجئے تو آپ کو پتا چلے گا کہ پنجاب کے ساتھ کیا بیوہار ہوا وہاں کانگریس گورنمنٹ نے وہاں جمین دی کہ پاکستان سے بورڈر لگی ہوئی ہے کھالی بھومی نہیں رہنی چاہیے پنجاب کے ان مہنتی کسانوں نے 1964 سے وہاں پہ کھیت لگائے مجبوطی سے وہاں رہے اور موڈی جی آئے گجرات کے مکھے منتری 1964 سے جو پنجاب کے کسان وہاں رہتے ہیں 2010 میں اپنے چہیتے انڈسٹریالیسٹ کو جمین دینی تھی تو کہہ دیا کہ آپ گجرات کے کسان نہیں ہو تو آپ کو کسانی جگہ یہاں جو دی ہے وہ بکرم سنگھ مجیٹھیا ڈرگ کے اس معاملے دے وچ پنجاب تے حریانہ ہائی کورٹ دا اہم فیصلہ سامنے آیا ہے پنجاب تے حریانہ ہائی کورٹ نے بکرم سنگھ مجیٹھیا دی گرفتاری دے اوپر تین دنہ دے لئے روک لگا دیتی گئی ہے سو بکرم سنگھ مجیٹھیا والو اپیل کیتی گئی سی کہ سپریم کورٹ دے وچ اپیل کرن دے لئے انہوں نے سامنے دیتا جاوے اس دے حائی کورٹ والو سنوڑوائی کر دیا اے فیصلہ لیا گیا ہے اس دن آلی بکرم سنگھ مجیٹھیا نے چونہ دا حوالہ دے کے سات دنہ دی محلت دا سامنے گیا سی سو کورٹ والو اس معاملے تے سنوڑوائی کر دیا تین دنہ تک انہ دی گرفتاری دے اوپر روک لگا دیتی گئی ہے تیودو شرومنی اکالی دل دے پردان سکبیر سنگھ بادل ولو بکرم سنگھ مجیٹھیا ڈراکیز معاملے دے ویچ کانگرس سرکار دے اوپر گمبیر الزام لگائے گئے نے ایک پریس کانفرنس نو سمبودن کر دیا سکبیر سنگھ بادل نے کیا ہے کی بکرم سنگھ مجیٹھیا نو سیاسی ساجش دے تحت فسایا گیا ہے سکبیر بادل نے پریس نو سمبودن کر دیا پولیس پر سیاسن نووی سوالان دے کے ریدے ویچ لیا ہے کانگرس سرکار دے اوپر بھی گمبیر الزام لگائے نے انہوں نے کیا ہے کی جے مجیٹھیا دے خلاف ایک بھی ثبوت ملتا ہے تاہو سیاست چھڑ دینگے پر میں سکبیر سنگھ بادل پریزیڈنٹ شرومنی کالیدل جے بکرم سنگھ مجیٹھیا دے خلاف ایک بھی ثبوت کو لیا دے ڈرگز دا سکبیر سنگھ بادل سیاست چھڑ دو گا اور سارا کچھ چوٹتے فریب بنایا ہے کیونکہ انہوں نے پتا ہے کی بکرم سنگھ مجیٹھیا اگے ہو کے اینا سینڈ مافیا مکھ منتری چے دوچھے نو جو سندھو دے خلاف لڑائی لڑی اینا دے ایک کو ایک مانا ہے کمیں اے نا کمیں انہوں اندر کرنا باج دیکھ کی جاؤگی ایک بھی ثبوت اینا کو لے نہیں کوئی پنجاب دا بندہ ایک بھی ثبوت دے رے جسی سیاست سرد ہوں گے تے جیڑے چوٹھے کیس کیتے ہیں چوٹھے کیس کرنے بھی پاپ ہے تے پاپ نہیں کرمنل ایکٹ ہے تے تھو نو پروف کرنگے جیدو سرکار بنی کنے 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 ساجز کیتی کمیں ساجز ہوئی کتے بے کے ساس جوئی جیدو چتے بادے نو ریسٹ کیتا تے ہو دو ساریاں پول کھلنگے ہو دے سارنو پورا فیت جوڈیشری تے ہے ہائی کورٹ نے جیڑی بیل ریجیک کیتی ہے ٹیکنیکل کراؤن کیونکہ انہوں نے پتا سی کی سیکشن سینٹی لا دیو کیونکہ سپریم کورٹ دی رولنگ نہ بھی آئی ہے کی سیکشن سینٹی دے بیچ جیدو لگیا ہوئے اور وہ پری ریسٹ بیل نہیں دینی مجیٹیاں معاملے تے سکجندر سنگرن دعویٰو بھی پرتی کرم دیتا گیا ہے سکجندر سنگرن دعویٰ نے اس معاملے دے بچ عدالت دے فیصلے دا سواغت کیتے ہیں سکجندرن دعویٰ نے کیا ہے کی کسے بھی طرح دے ناڑ سرکار والوں بدلہ کھوری دے نیتی دے تحت کاروائی نہیں کیتی گئی ہے اس موقعے گالبات کر دیاں انہوں نے شرومنی اکالی دال دے اوپر گمبیر سیاسی الزام لگائے ساری چیزیں جیڈیاں نے انہوں نے جو ججمنٹ آئی ہے انہوں نے کیا کہ جو پنجاب گورنمنٹ نے جہاں پنجاب دے ایڈوکیٹ جرنل نے جو اپنیاں ابزرویشنز دیتی ہیں جو ایڈی دیاں ابزرویشنز نے جو ایڈی کو انہیں کنسیل کیتی ہیں جو پنجاب پنیس کو انہوں نے کنسیل کیتی ہیں وہ دے مطابق اوپر جیڈی بیل جیڈیا اور جیکٹ کیتی ہاں تین دن انہیں ریکویسٹ کیتی کہ میں نومنیڈیشن پیپرز فائل کرنے انہوں نے انہوں تین دن دی رلیف جیڈی دیتی ہے اور منو آسیا کہ جیڈے پنجاب دے ویچے ڈرگ جہاں جہاں مافیا سی تو اسی پریس فالے سارے بیٹھو سارے پردان جی بیٹھے نے سارے پردان رہنے آج ایم پی نے تو اسی دو ہزار آٹھ تو پہلا پنجاب دے ویچے کسے نے مافیا نہ دی گال سونی سی سارے پرشاشن نے صحیح کاروائی کیتی یہ دے پہلے دنہ دے ویچے جمانت میں تو بات بہت ہی تمکی پرے لے جے دے ویچے ہومنیشن صاحب نو سی ایم صاحب نو اور ڈی جی بی صاحب نو اور پرشاشن سمچے نو بکرم جی سنگ مجیٹھیا نو میڈیا نہ ہی سدھے اور اسدھے طور سے تمکیاں دیتی ہیں پر میں دستانہ چونہ ہی مان جو گا ہائی کوٹ دا بہت ستکار کر دے ہیں اسی او دو بھی کیا جیسی ستکار کر دے جیو کو گل ہے پر اج ہائی کوٹ نے ثابت کر دیتا کہ جو کم پرشاشن نے کیتا جو کم سرکار نے کیتا وہ دے مور نہیں اور آج جی جڑی بی لیا وہ کینسل ہونا دی کل ہوئی پر میں دستانہ چونہ ایڑی آم آدمی پارٹی ہے جی ماں بھی مانکے گئے جے ساڑے موکھ منتری نے کم نہیں کیتا کہ کیا آم آدمی پارٹی نو چھڑکان تھی ساڑے خود دے ایم ایل ایس ایبان نے ساڑے موکھ منتری نو بدلیا ایک دن بھی کیوں کیونکہ کیزری والدہ نے بکرم جیتھی نار سمجھوتا کرائیا بی جے پی نے کیزری والدہ اور بکرم جیتھی تھا تاتھ جا کے انہیں معافی منگی سنگرور تو ایم پی دے آم آدمی پارٹی دے موکھ منتری لہی چہرے پگوان سنگھ ماں نے چنڈگر بھی کے پریس کانفرنس کارکے کیپٹن امرندر سنگھ اوپر تکھا سیاسی نشانہ بولے آئے پگوانت ماں نے کیا کیپٹن نے اپنے ایم پی دے کارج کال دے دوران سب تو کاٹ حاجریاں سنسد دے ویچ لگوانیاں نے ماں نے کیا ہے کہ وہ ہمیشہ سنسد دے ویچ جا کے پنجاب دے مدے چک دے رہے نے کیپٹن صاحب کہہ رہے نے کمیڈین دی لوڈ نی ہے گی پنجاب نے تکڑا سی ہم چاہی دے کیپٹن صاحب دا آب دا پاشن ہے سنگرور کیپٹن صاحب دا آب دا پاشن ہے امید با رہے تھے پگوانت ماں میں نے بار بار ہونا پو وہ دو میں تکڑا سی کیپٹن صاحب تجھتا گے نہیں خیر تو اڈرکارڈ نہیں ہے گا ہوتھے جاندہ تجھ سب دان سنسطہ ماں دا پتہ نہیں سنمان نہیں کر دے کیپٹن صاحب دی سب تو بسٹ حاجری سی ایم پی تور تے 6% پورے دیش چو سب تو کارتا جاندہ ہی نہیں سی جے جاندہ نہیں سی تا کوئی گال نہیں دوسری جنہوں کمیڈین کہنے ہوئے پنجاب دے کینسر دے مددے اٹھا رہا سی اے پنجاب دے کسانہ دے خود کشیاں دے مددے اٹھا رہا سی اے پنجاب دے پانی دی چنتہ کر رہا سی جڑا تھلے جا رہے دو سو پھٹتے پانسو پھٹتے چلا گیا جنہوں تا کوئی کمیڈین کہنے ہو او تھے پنجاب دے تر نیا دی لاتھی چار جان دی گل کر رہے سی بس انہیں تو عام کر آندا منڈا جرہا نہیں جاندہ بس کہ اسیو بندے ہونے ہور کیوں آ گیا کیا پنجاب دے پبلک ہے لوگ ہے تسی لوگ کا نا جو تو کھا کیتا ہے اوہ دا تھو انہوں بھاڑ جرور میڑ ہوگا میڑ بھی رہے ساڑھے چار سال سی بیٹھے رہے ہون تجھے کہنے ہو ہیلی کپٹر تے جو میں جا رہا سی میں تھا لے ٹرک دیکھے جو میں اتریا پھر میں کہا آپ سروں نے کی دے نے کہنے ہو چنین دانا سی تو درام آدمی پارٹی دے آگو راغب چڑھا نے بھی پریس کانفرنس کیتی ہے اس پریس کانفرنس دے ذریعے انہا نے نو جو سنگھ سدھو دوارا چکے جا رہے مدیا نو لے کے سدھو تے ہی الٹا سوال کر دیتے نے راغب چڑھا نے رہتے دی مائننگ نو لے کے سی ایم چنین داوی کراؤ کیتے ہیں جواب بھی منگی آئے چڑھا نے اس موقع کانگرس تے پنجاب دے لوکا نار توکھا کرندے الزام لگائے نے آج ان کی پریس کانفرنس دیکھ کر ایک چیز تو سمجھ میں آئی کہ انہیں اس بات کا بڑا درد ہو رہا ہے بہت دکھ ہے انہیں اس بات کا کہ آم آدمی پارٹی کے پول میں آم آدمی پارٹی کے سروے میں سدھو صاحب کو صرف تین پرسنٹ ووٹ ملے ان کا اصل درد یہ ہے کہ بھگوانت مان صاحب کو 93.3 پرسنٹ ووٹ ملے اور سدھو صاحب کو صرف تین پرسنٹ ووٹ ملے یہ ان کا اصل درد ہے وہ آج نکل کر ان کی پریس کانفرنس سے آیا لیکن انہوں نے یہ پریس کانفرنس کیوں کری یہ بڑا سوال آج میں کھڑا کرنا چاہتا اور ایک سیریس بات آپ سب سے شیئر کرنا چاہتا سدھو صاحب نے یہ پریس کانفرنس کیوں کری آج ان کا مشن تھا مدہ بھٹکانے کا آج پورا پنجاب اللیگل مائننگ ریکٹ جو پنجاب میں چل رہا ہے جس میں مکھے منتری چرنجیت سنگھ چننی صاحب کا نام آ رہا ہے ان کے حلکے چمکور صاحب میں جندہ پور پند میں نجائز ریتے کی مائننگ چل رہی ہے پورا پنجاب آج چننی صاحب سے پوچھ رہا ہے کیا چننی صاحب آپ ریتے کی چوری کراتے ہیں کیا چننی صاحب آپ اور ان کے رشتدار آپ ریتے کی کھنن کی مائننگ خود کرواتے ہیں آج انفورسمنٹ ڈیریکٹریٹ کی ریڈ کے بعد پورا پنجاب چننی صاحب سے کانگریس پارٹی سے جواب مانگ رہا ہے کہ اگر صوبے کے مکھے منتری پر خود ریتے کی چوری کے آروپ لگیں گے تو صوبہ آگے کیسے بڑھے گا صوبے کی ترقی کے لئے کون کام کرے گا کیا یہ پنجاب کے لوگ جو یہ سارے سوال پوچھ رہے ہیں ان کا دھیان بھٹکانے کے لئے اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لئے کیا یہ پریس کانفرنس آج صدو صاحب نے کری تمانسا دے ویچ پرائیوٹ بس مالکہ ولوں صوبہ سرکار دے خلاف روز پردرشن کر کے الزام لگائے گئے نے بس مالکہ دے کہنا ہے کی ریلیاں دے ویچ انہ دیاں بسان دا استعمال کیتا گیا پر کرایا نہیں دیتا گیا اس موقع کانگریسی آگو صدو موسیوڑا دے خلاف روز پردرشن کیتا گیا کسان یونین ولوں بس مالکہ دے سمرتھن دین دا اعلان کیتا گیا اپنے ریلی دے پہا ہے جی ڈھائی تریگروں چنی صاحب دی ریلی جے گھڑگاں ایتنگا ہے جی ایک سو سبی بس آم ہے شاہم نے مینو پھون کیتا گیا بھی گھڑگاں دے دیو بھی صوبہ نو بجے پہا ہے جی تے او پیسے جک نہیں آئے جی جو بس آلے نیو مینو بہت پریشان کر رہے نی میں آٹی کو ساو نہیں ملے ڈیسی ساو نہیں ملے کوئی پکاٹ ہو سبوت مینو نہیں ملے میں بہت پریشان ہوں مینو بہت پریشان کر رہے ہیں جی تے اٹھے پیسے جانا تے جے نہیں پیسے مل رہے جی تا سی کہاں مورے چوتھے نو جی ہوگار رہے ہیں تارنا دے رہے ہیں سانو پندرہ پندرہ سو دا ڈیزل دیتا تے جڑے باقی ہیں نو کسی نو گٹنیاں دیتا کسی نو نہیں دیتا ہون چودوں آج کٹو کٹ مینہ ہو گیا سانو اکر بیا بھی نہیں دیتا اسی گٹنیاں آکے بندیاں دیا جننا دیا بہنیا سی گیا انہوں نے اسی گٹنیاں کر رہی ہیں وہ بندے جننا دیا بہنیا کر رہی ہیں وہ آکے ساٹھے کرے بیٹھے نے کے کہہ چطہ تو آٹھے توارا کہے کے پیچھنیاں نے بہنیا تُس ہی سانو پہے دیو پر ساٹھے سانو پیسے نہیں دے رہے ہیں ڈیٹیو صاحب کولے گئے ہیں آٹیو صاحب کولے گئے ہیں سوپے دیا پر موکھ سیاسی تی سماجک خبران دے اس خاص بولٹن دے وچ فلحال ہے نائی ہون میں نو دے عزازت تانواد